الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام على اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین الہر المیامین الہدات المہدیین سیما بقیت اللہ فی الاردین وَاللَّعْنُ الدَّائِمُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي مُحْكَمِ کِتَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتِعُ اللَّهَا وَأَتِعُ الرَّسُولَىٰ وَأُلِي الْحَمْرِ مِنْكُمْ صَلَوَىٰ عزان محترم قرآن مجید شفا کا نسخہ ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہماری تمام بیماریوں کی شفا اس قرآن میں موجود ہے تو شفا کا جو نسخہ ہے اس کے حوالے سے چیزیں آپ کو بیان کی تھی میں نے سور مبارکہ تغابن جو اٹھائیس پارے میں ہے اس میں شفا کا پہلا نسخہ یہ تھا کہ ایمان لے آؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے اتاری اس کا دوسرا دوسرا دوسری دوہ یہ تھی کہ تقوی اختیار کرو جتنا کہ اختیار کر سکتے چوتھی دوہ یہ تھی کہ اللہ کی راہ میں خرج کرو اور اس میں کیوں کہ رکاوٹیں ہیں تو وہاں پہ قرآن مجید نے ان رکاوٹوں کو بیان کیا تو دو صورتیں اس کے لیے وقف کیے کہ تمہاری ازواج تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی رکاوٹ ہے پھر اس کے بعد کہا کہ تمہارے اسٹیٹس تمہاری پروپرٹی تمہاری ویل اور تمہاری اولاد باعث امتحان اور فتنہ ہے انہم آموالکن و اولادکن فتنہ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی سب سے بڑی رکاوٹ تم خود ہو میں یوں کا شوہ نفس سے ہی فعلائے گا ہم المقلعون تو پھر اس کے بعد بات آگے بڑی کہا اگر تمہارا پھر بھی دل نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرج کرو تو اللہ کو کرزہ ہی دے دو تو آخری آیتِ کریمہ ہمیں کہیں تُقْرِزُ اللَّهَ قَرْزَنْ حَسَنَا کون ہے جو تمہیں سے اللہ کو قَرْزِ حَسَنَا دے دیں تو تم اللہ کو یہاں پہ جو دو گے اللہ ایک کے پانچ تمہیں عطا کرے گا یا ایک کے دس عطا کرے گا یہاں پہ ایک دو گے ہم تمہیں دس عطا کریں گے سلوات پڑھ دے محمد دیکھئے اچھا اب ہماری جو بات ہی اسی میں جو تیسری چیز ہم نے دوبا کے طور پر بیان کی تھی وہ تھی اطاعت تو اطاعتِ پروردگار اللہ کی اطاعت اور اطاعتِ رسول تو ہم نے جو گزشتہ دنوں میں گفتگو کی وہ اس حوالے سے کی کہ حکم آیا قُلَتِيُ اللَّهَ وَعَتِيُ الرَّسُولَ لَا اللَّكُمْ تُرْحَمُونَ اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی شاید کہ تم مورد رحمت قرار پاتو اس میں آپ کو نتیجہ دیا تھا کہ جہاں اطاعت ہے وہاں رحمت ہے تو اگر اطاعت نہیں ہے تو رحمت بھی نہیں ہے اگر اطاعت نہیں ہے تو رحمت بھی نہیں ہے جہاں اطاعت ہے وہاں رحمت ہے تو اب تم جتنے بھی ترنوں میں قرآن پڑھ لو جتنے بھی دعائیں پڑھ لو جتنے بھی عامال اور عزکار بچا لاؤ اگر تم اطاعت پروردگا نہیں کروگے اطاعت رسول نہیں کروگے تو اللہ کی رحمت سے دور ہوگی دیکھئے ایک خاتون جو پردہ اتار کے ہجاب اتار کے وہ اگر عزہ داری کر رہی ہے تو امام حسین کی محبت اس سے فائدہ ضرور پہنچائے گی لیکن وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے تو اب اس کے مورے جو وہ بہت زیادہ ہے اور یعنی دین اطاعت پروردگار ہے اب یعنی سوچیں آپ کے جیسے ہم دعا کرتے نماز پڑھتے دعائیں کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں اس سے غاسہ کرتے اس سے فار کرتے روتے ہیں تو جب ہم روتے ہیں گریہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں تو پروردگار پھر ہمیں اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے اور رحمت ہمارے شامل حال ہوتی ہے ایسا ہے یا نہیں ہے لیکن اگر ہم دعا نہ کرے عبادت نہ کرے اطاعت پروردگار نہ کرے اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جیسے مثال میں نے مثال دی تھی کہ ایک دو بچے ہیں ایک ہی ماں کے دو بچے ہیں ایک بچہ فرما بردار ہے اور ایک بچہ نافرمان ہے تو ماں تو دونوں سے محبت کرتی ہے لیکن جو فرما بردار ہے اس سے ماں زیادہ محبت کرے گی جو نافرمان ہے اسے کا محبت کرے گی تو پروردگار نے یہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رحمت الہی تمہارے شامل حال ہو جائے تو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو سلوات پڑھ دے محمد 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 یعنی یہ قرآن مجید جو ہے وہ یہ مہک میں موسمیات کی پیشن کوئی کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید کہ اگر اس میں بارش ہوگی اور جولائی میں ابرالود رہے گا اور اس کے بعد سردی ہو جائے گی نہیں قرآن مجید کہہ رہے اگر تم نافرمانی کروگے گناہ کروگے تو یہ بھی ہو سکتے کہ آسمان سے پتھر بڑسے اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں دی بھی کہ تم رات کو بسر پر سوگے مزفر آباد میں جو زلزل آیا تو جو لوگ رات کو سوئے وہ صبح اٹھ سکے نہیں اٹھ سکے کتنے لوگ کرونا میں ابھی مر رہے ہیں تو پروردگار نہیں تمہیں زندگی دی ہے تمہارے لئے یہ مولت ہے کہ تم یہ نہیں ہے کہ بارش ہی آئے گی بارش کی وجہ پتھر بھی آسکتے ہیں لیکن تم اگر اطاعت کروگے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے شامل حال رہے گی اگر اطاعت نہیں کروگے تو پھر رحمت الہی سے دور ہو جاؤ گے ایک مرتبہ سب مل کے سلوات دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہم تو کافی نہیں تھا اللہ کی اطاعت کرتے تو قرآن مجید میں بات آگے بڑھی سورہ نسا آیت انسٹ میں خطاب ہوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اگلی لمریمن کو تو میں اس کی آپ کو نیڈ بیان کر رہا ہوں اس آیت کریمہ کی اللہ تعالیٰ کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ اطاعت کے جو اطاعت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بڑھا دے ان کی سیٹ بڑھا دے پہلے دو لوگوں کی اطاعت کرنی تھی اب تین کی اطاعت کرنی پڑے گی اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی رسول کی اطاعت کرو اور علی علم کی اطاعت کرو تو اس کا کانٹیکس میں اپنے بچوں کے لیے واضح کر دوں ایک اور مرتبہ سب تھوڑا سا آگیا آگیا آجائیں آگیا 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 ادھر آجو بیٹا تھوڑا سا وہ ایس او پیس پہ بھی حمل کرنا ہے بہرحال تو ایک اور مرتبہ سلوات ہی آگیا 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 اب دیکھئے بہت سی چیزیں میں ان کی وضاحت نہیں کر سکتا تو اب اس آیت کی وضاحت کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا حضور چالیس سال کے تھے تو آپ نے اعلان نبوت کیا تھا اور تریسٹ سال کے سکسی تری یئرز کے تھے یعنی تیس سال تک حضور تبلیغ دین کرتے رہے اور اس کے بعد آپ کا وصال ہوگی آپ پردہ فرما گئے وفات کر گئے تو سن گیارہ ہجری میں حضور کی وفات ہوئی اب آیت تو یہ تھی کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تم رحمت الٰہی تمہارے شامل حال ہو جائے جب حضور کا وصال ہو گیا تو پہلی جو بلا نازل ہوئی بہت سی بلا نازل ہوئی ایک جو بلا نازل ہوئی وہ یہ ہوا کہ حضور کی حدیث پر بہن لگ گیا یہ جو آج ممبر رسول پہ ہم بیٹھے ہیں آپ سن رہے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اتنے مشکلات میں اتنے مسائل میں اللہ تعالی حسین کی بھابی کی مغفرت فرمائے اور انہیں آزادانہ نے سید شہدہ میں ان کو شامل فرمائے کہ اس گھرانے کی قربانی ہے کہ یہ آج بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے جن کی بھابی کی ڈیت ہوئی ہے اللہ تعالی ان کی منصلوں کو آسان فرمائے ایک مرتبہ صلوات حدیہ کر دی دیکھیں میں نے اتحاد کے حوالے سے ایک جملہ کہتے ہیں ان بچوں کو میں ایک جملہ ہدیہ کر دوں جیسے مولا نے آمر کیا ہے ویسے زیارت کرنی ہے اپنی مرضی سے زیارت ہی کرنی ہے کے منصل تازیم کر نہیں جیسے انہوں سکھایا ویسے زیارت جیسے کہا یہ پڑھنا وہ پڑھنا ہے جیسے کہا دو رگت پہلے نماز پڑھنی ہے دو رگت پہلے نماز پڑھنی یہ اتحاد تو اسی طرح سے فرش ازا فرش ازا چومنے کے لیے نہیں ہے فرش ازا حسین کی یعنی امام حسین اہل بیت کے فضائل اور مسائب اور ان کی تعلیمات کو سننے کے لیے یہ فرش ازا اس لیے ہمیں چینج کیا جا رہے نا آلٹریشن ہو رہی ہے تو ان بچوں کو بتاؤں کہ فرش ازا صرف ماتم کے لیے نہیں ہوتا امام حسین کی مجلس سننی قرآن کا پیغام سننے اسلام کے حکامات سننے دین کو سمجھنے جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی تو اب حضور کا وسال ہوا اب پہلے جو قرآن کی تعلیمات یہ تھی اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو رحمت الہی تمہارے شام اللہ میں نے اطاعت شروع کر دی اب حضور کا وسال ہو گیا اور فتنوں کی رات شروع ہو گئی اب پہلی چیز یہ ہوئی کہ حدیث پہ بین لگ گیا کہ کوئی مسلمان کوئی صحابی کوئی حضور کا کوئی محاجر کوئی انسانی حضور نافی کرے گا تو اسے سزا ملے کہا کہ کیوں کہا اس لئے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ پران ابھی مرتب نہیں ہوا ہے وہ حدیث سے مکس ہو جائے گا تو اس لئے ابھی حدیث نقل نہیں کرنی ہمارا جو وہ وزارت مذہبی امور ہے وہ حدیث کے کتاب شائع کرے جب تک آپ انتظار کریں تو کتنے سال انتظار کر آیا سو سال کتنے سال سو سال تک انتظار کر سو سال تک یہ بین رہا سو سال کے بعد سحی بخاری پھر آئیس ایسا جو وہ سحی مسلم پھر سنن نسائی سنن ابو دعود اور یہ سب ماجہ یہ سب آگئی اب اب جب یہ ساری کتابیں مرتب ہو گئیں تو اب ادھر سے شیعوں کے ہاں کافی آئی تہذیب آئی سفسار آئی ملہ یعظر الفقی آئی تو اللہ نے حکم دیا قرآن میں اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی تو جو صحیح بخاری والے تھے انہوں نے کہا ہا کہ ہم اس عمر کی اطاعت کریں گے رسول کی جو صحیح بخاری میں آیا اور شیعوں نے کہا کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے جو الکافی میں آیا توجہ ہے یا نہیں تو رسول کی اطاعت صحیح بخاری کے حوالے سے ہوگی یہاں رسول کی اطاعت کافی کے حوالے سے ہوگی تو مسلمانوں میں بٹوارہ ہو گیا تو اب بٹوارہ کیونکہ بٹوارہ ہو گیا اور یہ تھی اللہ کی کتاب تو اس کتاب کو تو رہنا تھا قیام قیامت تک تو اس لیے کہا اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور صاحبان عمر کی سلوات پڑھ دے محمد والے اب خاموشی سے نہیں سننا ہے تھکے تو آپ ہیں ماشاءاللہ سے جو وہ تھوڑی سی جتوی ساتھ جاواز ہے 기에 جقیوان سننا ہے آیت کیوں آگے بڑھی آیت کیوں آگے بڑھی کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ اولیلہ ان کی بھی اطاعت کی جائے کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کا رسول بنا لیا تھا انہوں نے اپنی مرضی کا رسول بنا لیا انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری میں جو عام رائے رسول کا اس پہ عمل کریں گے انہوں نے کہا ہم کافی والے پہ عمل کریں گے امت کا بٹوارہ ہو گیا تو یہاں تھی کتاب تو ہم میرے اور آپ کے درمیان بھی کیا ہے کتاب تو میں کتاب کو سامنے رکھوں تو کتاب آگے بڑھی کہا اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور صاحبانِ عمر کی اطاعت کرو سلوات پڑھ دیں محمد اب یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اب یہی اسی میں پھرسے ہوئے تھے اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت میں اور ایک اوپر سے آگیا صاحبانِ عمر کی بھی اطاعت کرو تو یہ صاحبانِ امن کون ہے تو حضور کے بعد خلیفہ آئے خلافتِ راشدہ شروع تو پہلے خلیفہ آئے وہ دو سال رہے پھر اس کے بعد دوسرے خلیفہ آئے وہ بھی بارہ سال دس بارہ سال گزار گئے پھر تیس رہے آئے تو پھر حضرت علی آئے پھر حضرت علی کے بعد چھ مہینے کے لئے امام حسن آئے تو یہ تیس سال اس سنہ سے پورے ہوئے حضور کا وصال میں نے آپ کو بتایا ان بچوں کے لئے عرض کر رہا ہوں گیارہ ہجری کو حضور کا وصال ہوا تھا حضرت علی کی شہادت سن چالیس ہجری میں ہوئی ہے چھ مہینے اور لگا لیجئے تو اس سنہ سے تیس سال پورے ہوتے ہیں تو خلافتِ راشدہ جو ہے وہ تیس سال تیس سال تک چلی تو ہم نے ان سے پوچھا اپنے مسلمان بھائیوں سے ابھی ذرا اپنی کتاب بند کر کے رکھتے ہیں پہلے ان کی کتاب کھولتے ہیں کہ بھئی آپ کیا بولتے ہیں اس آیتِ کریمہ کے بارے میں جس میں حکم آ رہے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اطاعت کرو صاحبہ نے ہم کی چودہ سو سال گزر گئے ان بچوں کو پتا ہونا چاہیے ان کو لوجک کہ یہ بات کر سکے دنیا میں بتا سکے کہ اولیلہم کون ہے اس کو جو ہے وہ ثابت کر سکے یہ دی ہے یہ انہی مخمصوں میں ان سے نکلنا چاہیے تو کہا کہ کس کی اطاعت کرے صاحبہ نے ہم کی اطاعت کرے تو صاحبہ نے ہم کون ہے کہا کہ یہ ہیں پہلے خلیفہ ان کی اطاعت کرو چھوڑ ان کی اطاعت کی دوسرے ان کی کی تیسرے ان کی کی چوتے ان کی کی اب اس کے بعد چھوڑین امام حسن اب کیا کرے توجہ ہے یا نہیں ہے بھئی کتاب قیام قیامت تک جائے گی توجہ ہے یا نہیں ہے اب تمہاری خلافت راشدہ تیس سال میں مکمل ہو گئی اور کتاب آگے تک جا رہی ہے کتاب کہہ رہی ہے اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور ان کی جو صاحبانِ عمر ہیں تو آپ نے اس کی تفسیر کی کہ صاحبانِ عمر سے مراجع ہو الخلافہ الراشدون المہدیون وہ صحیح ہے ٹھیک ہے خلافہ الراشدون مہدیون ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں کوئی نو ڈسپیوٹ نو ڈس ایگریمنٹ ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں کہ پہلے کی بھی کرتے ہیں دوسرے کی بھی تیسے کی بھی چوتھے کی بھی امام حسن کی بھی کرتے ہیں تیس سال پورے ہو گئے اب تیس سال کے بعد کیا کرو گے بنان وحی پر ہے وہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو صاحبانِ عمر کی تو اب وہ پھر صحیح بخاری دیکھی کہ صحیح بخاری میں کیا لکھا ہوئے تو صحیح بخاری میں لکھا تھا مسلم شریف میں بھی یہ لکھا تھا شریف مسلم شریف میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی غلام ہو سیا حفشی غلام بھی ہو تو اس کی اطاعت کرنا اگر وہ امیر بن جائے اب یہ موجودہ کانٹیکس میں جو حالات ہیں آپ خود ہی میچ کر لے سلوات پڑھے محمد والم لکھا کہ اگر سیا غلام بھی ہو تو اس کی وہ امیر بن جائے تو اس کی اطاعت کرنا حضرت ابو رہرہ سے حدیث ہے کہ میرے حبیب نے مجھے وسیعت کی کہ اگر کوئی سیا حفشی غلام ہو اور اس کا پاؤں بھی ناقص ہو تو اس کی اطاعت کرنا تو میں ایک جملہ کہوں گا کہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے سیا حفشی غلام کی اطاعت کر لوگے اور جنت کے شہزادے کی اطاعت نہیں کروگے سلوات پڑھ دے محمد 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 تو انہوں نے کہا کہ معروف میں اطاعت کرنا اگر برائی کا حکم دے تو اطاعت نہیں کرنا میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا بعد میں تو ابھی جو گفتگو چل رہی ہے اسی کو ہم آگے کانٹینیو کرتے ہیں تو اب سوال یہ ہے اب سوال جو میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف آتا ہوں کہ حضرت علی کی جب خلافت آئی اور لوگوں نے آپ سے بیعت کر لی تو لوگوں نے آپ سے بیعت کر لی اور آپ کے خلافت تھی تو اس وقت اہل سنن سے پوچھتے کہ اس وقت علی الہم کون تھا آپ بتائیے کہ علی الہم کون تھا یہ آیت ہے سورہ نسا کی آیت اس کے نشان ہے 59 اور اس میں اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اور علی الہم کی اچھا عجیب کمال ہے اگر اللہ تعالی کہتا کہ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو علی الہم کی تو شاید ہم کہہ سکتے کہ جو علی الہم کی اطاعت ہے وہ الگ سے ہے اور رسول کی اطاعت الگ quality کی ہے اور اللہ کی اطاعت الگ ہے لیکن آیت میں عطیعو تیسری مرتبہ میں نہیں آیا بلکہ کیا کہا کہا اطاعت یعنی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور علی الہم کی یعنی جیسی رسول کی اطاعت کرتے ہو ویسے علی الہم کی اطاعت کرنی ہے آیت 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 اب آپ نے غور نہیں کیا آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جیسی رسول کی اطاعت کرتے ہو ویسی اولی الامر کی اطاعت کرنا تو پیغمبر نے بھی غدیر میں یہ کہا تھا کہ میں جس جس کا مولا ہوں علی بھی غصص کے مولا ہیں تو بہت سے ہمارے اہل سنت کے علماء جنہی میں بڑی عزت کرتا ہوں ڈاکٹر پروفیسر تاہیر القادری صاحب بھی انہوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ روحانی مولا ہے مولا جو ہے وہ روحانی مولا ہے تو آپ اس کا جواب تو ہمارے ازادار دے سکتے مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر پیغمبر تمہارے سے روحانی مولا ہے سیاسی مولا نہیں ہے تو پھر وہی بات علی کے بارے میں کرنا اگر جیسے پیغمبر کو اپنے لئے مولا مانتے ہو ویسے ہی علی مولا ہے تو جیسی اطاعت رسول تو ازاد محترم آیت جو آگے پڑھی لیکن ہم سن چھتیس ہجری میں جب حضرت علی کی خلافت ہے اور حضرت علی خلیفہ بنے اور چوتھے خلیفہ بنے آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی چوتھے خلیفہ مال لیا چوتھے خلیفہ اب بتائیے اب حضرت علی بھی صحابی رسول امیر معویہ بھی صحابی رسول حضرت علی بھی صحیب فضیلت اور آپ کہتے ہیں امیر معویہ بھی صحیب فضیلت اب حضرت علی وہ بھی قریش سے اور امیر معویہ وہ بھی قریش سے اب میرا سوال یہ ہے کہ علی لحمر آپ کی نظر میں کون ہے علی لحمر کون ہے آپ کی نظر میں یا تو آپ اپنا مذہب واضح کریں یا تو کھل کے سامنے آؤ بولو بولو چھوڑو علی لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علی علی عمر ہے تو یہاں تک اگر آپ نے بولا تو پھر آگے کا نتیجہ میں نکال ہوں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ علی صاحب عمر ہے تو جب علی صاحب عمر ہے تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ علی کو شام سے ہٹانا نہیں چاہیے نہیں علی کے لئے تکلیف نہیں کرو علی پھر خلیفہ ہے علی صاحب عمر ہے علی واجب الاطاعت ہے علی جو کہیں گے امیر شام کو اسے پورا کرنا ہے اطاعت کرنی واجب الاطاعت ہے جب واجب الاطاعت ہے تو اگر کوئی واجب الاطاعت ہو اور اس کی اطاعت نہ کرے تو اسے نافرمان کہتے ہیں نافرمان کہتے ہیں معصیت کہتے ہیں گناہ کہتے ہیں اگر اللہ رب العزت نے کسی کی اطاعت کو امام معصوم کون ہوتے جس کی اطاعت فرض ہوتی ہے تو امام معصوم جن کی اطاعت فرض ہے اگر کسی نے ان کی اطاعت نہیں کی ایک دفعہ ہوا کہ ابھی مجھے طاقت نہیں تھی میں اٹھ نہیں سکتا تھا تھکا تھا آنکھ نہیں کھلی غلطی ہو گئی یہ ساری باتیں سنی جاسے ایک دفعہ کھل کے سامنے میں نہیں کرتا اگر کھل کے کوئی بغاوت یا نافرمانی کا اظہار کر دے تو پھر اسے صرف نافرمان نہیں کہتے باغی کہتے باغی کہتے تو آسان مہتنم یہ چیزیں جو ہمارے نوجوانوں کو پتا ہونی چاہیے کہ کتاب کے کیا پیغامات ہیں کتاب اللہ ہمارے درمیان کتاب اللہ ہے اور ہم نے کتاب اللہ کو نظر نداس کیا یعنی کتاب اللہ کتاب اللہ کو صرف ترنم سے پڑھنے صرف حفظ کرنے صرف اب مثال یہ ایک دینی پروگرام ہو اس میں خاتون جو وہ دپٹہ اتار کے دینی پروگرام کرے تو کتاب اللہ کی مخالفت کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ رسول کی مخالفت کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ہمیں کامیابی پر پہنچنا ہے اگر رحمت الہی ہمارے شامل آن ہونی ہے تو ہمیں اطاعت کرنی ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے رسول کی اور اس کی اطاعت کرنی ہے جس کا ہاتھ رسول نے غدیر میں اٹھایا تھا سلوار پڑھ دیں محمد دیکھیں میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جتنی اطاعت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اللہ کی اتنی اطاعت کسی نہیں کل عرض کیا تھا آج میں سے بشارہ کر رہوں کہ حضور کملی لپیٹے ہوئے حضور آرام کر رات کو سو رہے اور خطاب ہو رہے اٹھ چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ کملی میں لپٹے ہوئے اٹھ کڑے ہو جاؤ نماز پر آدھی رات تک نماز پر یا اسے زیادہ کر لیں یا کم کر لیں حضور کو اتنا سخت خطاب ہوا کہ نام بھی نہیں لیا حضور کا کہا چادر میں لپٹے ہوئے اب رات گزر گئے حضور آدھی رات آدھی رات سے زیادہ عبادت کرتے رہے پھر آسر کا وقت صبح کا وقت اور زور کا وقت پھر اس کے بعد آسر کا وقت پھر حضور آرام کر رہے پھر چادر لپیٹ کے حضور آرام کر رہے تو خطاب ہو رہے یا آئیو حل مدد تو اتنے سخت انداز میں خطاب ہوا کہ مترجمین اور مفسرین کی ہمت نہیں ہوئی کہ اسے صحیح سے ترجمہ کریں انہیں کہا کہ اے چادر میں لپٹے ہوئے آپ اٹھئے آپ نماز پڑھئے تو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہی نے اس انداز میں خطاب نہیں کیا وہی نے خطاب کیا اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ کھڑے ہو جا رات کو سوائے تھوڑے سے حصے جس میں تو آرام کر تو کتنا سخت ہے اتعاد کرنا کتنا سخت ہوتا ہے غلامی کرنی پڑتی ہے ہے نا اور پھر آسر میں کہا کہ کھڑے جا نکل لوگوں کو ڈرام حضور نکل کھڑے تو حضور نے اللہ کی بندگی کی اللہ کی اتعاد کی تو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حضور نے اللہ کی اتعاد کی اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ رسول 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 کے بعد امام حسن نے حضرت علی کی اتعاد کی اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ امام حسین نے امام حسن کی اتعاد بیوی کس سے اتعاد کرتی تھی اللہ اور اس کے رسول کی وہ تقرار نہیں کر سکتا حضرت فاطمہ زہرہ کا دروازہ گرائے جا چکے اور اس کے کچھ دن بعد بیوی فاطمہ کے دروازے پر دستگ ہوتی ہے تو مولا امیر المومنین دروازہ کھولتے دروازہ کھولتے تو دیکھتے کہ سامنے حضرت ابو بکر اور عمر کھڑے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم دختر رسول رسول خدا سے معافی مانگنا چاہتے ابو الحسن آپ ہمیں اس بات کی اجازت دے کہ ہم گھر میں آئیں اور فاطمہ زہرہ سے جو ہم نے غلط کیا ہے اس کی معافی مانی تصور کریں میرے لئے بیان کرنا بہت آسان ہے آپ کے لئے سننا بہت آسان ہے لیکن جن پہ پڑی ہے ان کے دل سے پوچھیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ ہونا چاہتے ہیں آپ سے معافی مانتا چاہتے ہیں اہل بیت کا اخلاق دیکھیں بی بی فاطمہ نے ایک جملہ کہا ابو الحسن یہ گھر تمہارا گھر ہے اور میں تمہاری کنیز ہوں تمہاری مرضی آپ کی مرضی کہ آپ ان کو گھر میں لے کر آئے آپ کی مرضی آپ ان کو گھر میں نہیں لے کر گھر یہ ہے ولایت یہ اہل بیت کس سہاں سے اطاعت دونوں ساتھ ساتھ ہیں بی بی فاطمہ زہرہ جن کے بارے میں کیا کیا فضیلتیں ہیں کیا کیا فضائل ہیں بی بی کے لیکن نہیں اطاعت ڈسیپلن کا نام مولا علی کی ولایت میں فاطمہ زہرہ کاب الحسن گھر آپ کا گھر میں آپ کی کنیز ہوں یہ بھی بول سکتے تھی بی بی کہ یہ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا ہے آپ ان کو بھگا دیں اور یہ میرے گھر میں نہیں آسکتے بی بی نے کہا نہیں میں آپ کی کنیز اور یہ گھر آپ کا گھر ہے اور جو آپ کی منزی ہو تو مولا امیر المومنین نے جو اولی لمر ہے انہوں نے اجازت دی اور وہ اندر آئے اور اس کے بعد بی بی نے شکوا کیا اور کہا کہ میں آپ کو ہرگز معاف نہیں کروں گی سہی بخاری میں موجود ہے روایت اور میں جب رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں گی تو ان کے حضور قلعہ کروں تو میں یہ جو عزدان میرے سامنے بیٹھے بچے بڑے اور بڑے ان سب کے خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بی بی جذبات پہ چلتی تو کبھی ایسی اجازت دے سکتی تھی یا نہیں دے سکتی نہیں دے سکتی لیکن بی بی نے حضرت علی کی اطاعت کی ہے مولا کی اطاعت کی پہ بتایا کہ یعنی آپ میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی کے ماں سوالی تو ہوگئے علی 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 فاطمہ زہرہ سے لے کر ازواج امہات المومنین اور صحابہ کرام محاجر و انسار اور سید اور غیر سید اور حاشمی اور حاشمیا جتنے بھی ہیں وہ علی کی ولایت میں ہیں اگر علی کی اطاعت کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے اگر علی کی ولایت اور اطاعت سے ہٹیں گے تو ناکام ہو جائیں گے سلوات پڑھ دیں محمد و تو آپ میں پھر آپ سے جو اس بات جملے کو تقرار کر جو ریمائنٹ کر میں آگے بڑھوں گا کہ آپ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو اللہ کی کتاب کو آگے رکھیں اللہ کی کتاب آپ کو مدد دے گی اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ وہ روشن چراغ ہے کہ اس کی روشنی کم نہیں ہوگی آپ اس کو آگے رکھیں آپ کہیں کہ وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی وہ بھی صاحب فضیلت یہ بتاؤ کہ اولی لامر کون ہے جو اولی لامر ہے وہ واجب الی اطاعت ہے جو اس کی اطاعت نہیں کرے گا وہ باغی ہے اگر اس کے مقابلے پہ آجائے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ باغی ہے اسی کہ قرآن مجید اصولوں کے مطابقت چلاتا ہے اصولوں سے نہیں ہڑتا اگر یہ بات واضح ہو گئے تو ایک مرتبہ سلوات حدیہ کرتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ سورہ نسا انسٹ نسا چوتھا سورہ ہے قرآن مجید کا سورہ بقرہ پہلے فاتح تلکتاب پھر دوسرا بقرہ پھر آل امنان پھر نسا نسا کی آیت انسٹ اور اس میں یہ خطاب ہوا کہ اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور صاحبان نے عام کی تو ازان محترم یہی بات آپ امام حسین کے وقت پہ بھی رکھ سکتے آپ رکھیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ اپنا مذہب بتاؤ کہ تمہارا مذہب کیا ہے کہ تم جب 61 حجری کا واقعہ پہ اس سے پہلے 60 حجری تھی جب حسین سے بیعت طلب کی گئی تھی تو اب یہ بتاؤ کہ بیعت کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کی وضاحت کریں گے تو آج ایک واقعی کی طرف اشارہ کر کے اور مسائح پڑھنے ہیں اور مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ مختلف جگہ حسداری کریں لیکن امام حسین کا پیغام کتاب کا پیغام دین کا پیغام جس کے لیے امام نے قربانی دی میں آپ کو ہدیعہ کر رہا ہوں اس مجلس کی نورانیت کے لیے اور اصداروں کی تحفظ اور ان کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق کے لیے بلند صلوات پڑھ صلوات بلند بلند آواز صلوات بلند عمال قار محمد یعنی آپ اسی آیت کریمہ کو اگر ہمارے بچے کربلا پہ رکھیں وہ کہتے ہیں امام حسین نے اپنا اشتہاد کیا تھا ارے تم اشتہاد کو چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ سن ساٹھ ہجری میں اس آیت کریمہ کو رکھیں سن ساٹھ ہجری میں اور ان سے پوچھے کہ بتاؤ کہ تم ہیں یزید تمہارا اولی امر 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 احمuld اگر امر ہمارا مذہب آزے تم اپنا مذہب بتاؤ ایک طرف اوجا بتاؤ کون اولی امر ہے تو اگر آپ یہ پوچھیں گے تو وہ کتاب خدا کے آگے لا جواب میں دیں گے تو حسن محترم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے مشکلات پیدا ہوئی تو ایک سردار تھے قبیلے کے یہ قبیلہ تھا بنی حنیف اس کے سردار تھے ان کا نام تھا مالک ابن نویرہ اچھا اب ان کا واقعہ بھی بڑا ہے میں اس واقعے کا آدھا حصہ آج سناؤں گا اور باقی حصہ جو ہے وہ کل آپ کو حدیعہ کروں گا مالک ابن نویرہ اس کا ریفرنس اگر دیکھنا چاہیں تو الکامل فی تاریخ میں جو حضرت ابوبکر کے زمانے کی واقعات ہیں اس میں انہوں نے ان کا واقعہ بھی لکھا ہے ان کا نام بھی وہاں پر موجود ہے مالک ابن نویرہ کا اب اس سے بھی بہت سی جو مشکلات ہیں وہ آپ کی حل ہو جائے گی تو وہ ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے اور حضور جو تھے انہوں نے اتنے یہ پہلے یہ جب اسلام لائے اتنے اچھی اور نیک تھے اور اتنے صاحب کردار تھے کہ حضور نے رسمی طور پر ان کو زکاة جمع کرنے پر پابند کیا تھا کہا تھا تم اپنے قبیلے کی اپنے علاقے کے لوگوں کی زکاة جمع کرنا اور ہمیں بجوا دینا تو رسمی طور پر زکاة جمع کرنے کے یہ پابند تھے اس کے جو ہے وہ عامل تھے تو حضور کی طرف سے انہیں نوکری بھی ملی ہوئی تھی ایک سمت ملی ہوئی تھی اب حضور غدیر سے واپس آئے تو حضور سے ملاقات ہی اس کے بعد پھر یہ چلے گئے اپنے علاقے میں اس کے بعد حضور کے مرنے کی خبر آئی انہوں نے کہا کہ ہم چلتے مدینے تو وہاں پہ حضرت علی کا حال احوال بھی ان کو سلام کریں گے اور حضور کے وسال کی تازیت ان کی خدمت میں پیش کریں گے تو مدینے پہنچے مسجد نبابی میں آئے مسجد میں دیکھا تو ممبر میں کوئی اور بیٹھا ہوگی کہا یہ کیا ہوگیا کہا یہ حضرت ابو بغر کہا حضرت ابو بغر کے پیچھے تو نہیں ہوں میں تو خلیفہ خلیفہ رسول حضرت علی ابن عبی طالب کہا ہیں کہا وہ گھر میں ہیں کہا گھر میں کیوں ہیں تو پھر واقعات ان کو بیان کیے گئے بتایا کہ بھئی وہ کہا یہ بتایا کہ کیا حضور نے غدین میں جو کہا تھا اس کو بدل دیا حضور کے الفاظ بدل گئے یا حضور کے الفاظ باقی ہیں کہا نہیں حضور کے الفاظ نہیں بدلے حضور کے تو الفاظ وہی ہیں تو پھر یہ کیسے آگئے تو انہوں نے کہا کہ اصل میں لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کہا کہ حضور کی طرف سے تو وہ ہیں لیکن لوگوں نے کہا کہ حضرت ابوباقی کا تجربہ زیادہ ہے اور ان کی عمر زیادہ ہے تجربہ زیادہ ہے تو اس لیے ان کو بٹھا دیا حضرت علی جوان ہے تو بہت ناراض ابوباقی علی والے تو بیسے ہی جو ان کا مزاج سلوات پڑھے محمد والے تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اطاعت کرو اولی نب کی تو پروردگار ہمیں وہ وقت دکھائے کہ جب حجت ابن الحسن کے ظہور کی جو آواز ہے جو آسمان سے پکار آئے گی وہ پکار ہم سنیں اور اس پکار کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اپنے امام کے خدمت میں پہنچ جائے تو یہ ہے اطاعت اللہ اطاعت رسول اور اطاعت اولی العمر اولی العمر کی جو اطاعت ہے وہ اس وقت امام زمانہ کی اطاعت ہے اور امام زمانہ کی اطاعت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرے اس وقت کے لیے کہ جب آسمان سے جیسے ہی ندہ ہو اور وہ فوراً اپنے امام کے اطاعت میں جو ہے بچل پڑے جیسے جب امام حسین نے آواز دی تھی صدایت سے خاصا حل من ناصر انڈین سنونا حل من مغیسن یغیسنا حل من ذابن یذبو ان حرم رسول اللہ تو یہ صدایت سے خاصا تھا تو امام جو وہ واجب الاطاعت ہوتا ہے اور امام کی جو پکار ہے اس کا جواب دینا پڑتے ہیں تو عزیز جنہوں نے امام کی دعوت پر لبیک کہا لبیک یا حسین کہا وہ کربلا میں آگئے اور جنہوں نے لبیک یا حسین نہیں کہا وہ کربلا سے پیچھے رہے گئے حسین دو محرم کو کربلا میں وارد ہوئے اور دو محرم سے سات محرم تک کافلے آتے رہے لشکر آتے رہے کوفے سے عمر ابن ابن زیاد عبیداللہ ابن زیاد لشکر بنا بنا کے بھیجتا رہا اور حسین کی کوئی مدد کو نہیں آیا سوائے حبیب ابن مظاہر کے کوئی حسین کی مدد کو نہیں آیا کوفے سے تو یہ یہ پیمانہ ہے یہ پیغام بھی ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ کوفے والے بھی حسین حسین کرتے تھے علی علی کرتے تھے حسین حسین کرتے تھے لیکن جب وقت پڑا تو امام حسین کا ساتھ چھوڑ دی اور ساتھ محرم کو امام حسین کو پر پانی بند کر دی نو محرم کو ابن ساتھ کو بھیجا تھا ابن زیاد نے ابن ساتھ کی سرکردگی میں تیس ہزار کا لشکر ہو گیا تھا سوچیں تیس ہزار کا لشکر اور ادھر جب وہ بہتر نو محرم تک دو دن کے پیاسے نو محرم کو حملہ کیا ابن ساتھ نے تو امام حسین نے ابباس سے کہا ابباس اب تصور کے لئے ایک جملہ میں نے آپ کو زحمت دی دو جملے مسائب کے آپ کی خدمت میں حدیہ کروں گا دوستو پھر زندگی رہے نہ رہے امام حسین پر گریہ کرنے میں بخل نہ کیجئے گا اور آج امام حسین کی فرزن قاسم کا ذکر کرنا ہے میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی آنکھ میرے حسین پر گریہ کرے گی تو قیامت کے دن تمام آگے رو رہی ہوں گی جو آنکھ حسین پر گریہ کرے گی گنی دوستو حسین حسین گھر گئے کربلا میں تیس ہزار اور کے لشکر کے سامنے بہتر اور یہاں علمدار کربلا جسے تیار کیا ہے کربلا کے لئے علی کا بیٹا ام البنین کا پسر نماز شب میں جسے مانگا اتنے بہادر اتنے بہادر عباس کی شجاعت اتنی شجاعت تھی عباس کی کہ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ عباس کو عباس کو امام حسین نے معمور کیا ترویہ دی اس کے بعد جو تلوار بازی سکھائی لڑنا سکھائی تمام مہنر سکھائے سکھانے کے بعد ایک باقی حفاظت پر معمور کیا سکھائی 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 غصے غصے سکھائی جا سکتے شہید شہید جب جب وہ بچھلی کی طرح سے تڑپ رہا ہوگا آخری سانسیں لے رہا ہوگا تو میں اپنے گود میں اسے پانی پلانے کے لیے عشقیہ کے پاس جاؤں گا دشمنوں کے پاس جاؤں گا اور وہاں پہ اسے تیر لگے گا اور وہ شہید ہو جائے تو دوسر صبح صبح آشور ہوئی اور اس کے بعد اصحاب شہید ہوتے رہے اور قاسم ایک مقام آیا ایک منزل آئی قاسم اپنے چچا کے پاس آئے حسین کے پاس ہے کون تیرہ سال کا نوجوان قاسم اب تصور کریں کہ قاسم ابن الحسن یعنی جب امام حسن مشتبہ کو زہر دیا گیا تھا تو قاسم تین سال کے تھے تین سال کے بچے نے صرف اپنے چچا کو دیکھا تھا اپنے باپ کو تین سال کا بچہ کہا اتنا شہور ہوتا ہے اس بچے حسین کو دیکھا تھا جب وہ تین سال تھا تو اس کے بابا کو زہر دیا گیا جب زہر دیا گیا تو پورا جگر کٹ کے تشت میں آیا میں میں سلام کرتا ہوں جس نے ایک بھائی کا جگر تشت میں دیکھا دوسرے بھائی کا سر تشت میں دیکھا جس نے ایک بھائی کا سر تشت میں دیکھا دوسرے بھائی کا جگر جگر کے ٹکڑے تشت پہ دیکھے امام تو اس امام حسن مشتبہ کا یہ فرزت ان کا لگتے جگر قاسم اجازت کے لیے آیا عزیز و کربلا میں قاسم کا ایک بھائی ہے وہ بھی شہید ہوا جب حسین گودالے کرل گا مہشم ابھی آپ کے سینے پر نہیں آیا تھا امام گرے ہوئے تھے تو صدائے سے غصہ بلند ہو چکی تھی چند جملے اجازت کے قبول اللہ آٹھویں مہرم ہے نا آپ کل حاضریہ کھائیں گے اور اہل بیت کے بچے بھوکے اور پیاسے ہو گئے دوسرے قاسم کا بھائی عبداللہ ابن الحسن نو سال کا بچہ نو سال کا نوجوان بچہ لیکن بچہ ہر نو سال کا تیز ہوتا ہے تو امام حسین نے رخصت کے وقت کہا تھا بی بی زینب کو کہ بچوں کو سمحل کے رکھنا یہ نو سال کا بڑا تھا بی بی سے ہاتھ چھڑا کے بھاگا اب یہ امام کا صدائے سے غصہ جب سنا حل بن ناصرین یمصرنا تو یہ امام کی نسرت کے لیے بھاگا جب یہ گودالے قدگاہ میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک شکی تلوار سے امام پر حملہ امام کے سینے پر تلوار چلانا چاہتا ہے ایک مرتبہ اس بچے نے اپنے معصوم سے ہاتھ اپنے امام کے دفاع میں رکھ دیئے تلوار اس بچے کے ہاتھ پر چلی اور اس کے ہاتھ لٹن گے اس کے بعد حربلہ نے ایک تیر بارا اور وہ بچہ حسین پر گر گیا حسین نے اسے سینے سے لگایا کہا عبداللہ بیٹے بیٹے صبر کرنا بیٹے استقلیف کو پرداشت کرنا عزیزو قاسم ابن حسن بس ایک جملہ مصیبت تمام حجروں کو بلاللہ خدا کوئی آپ کو غم نہ دے قاسم جب گھوڑے سے گرے تو امام کو مدد کے لیے پھوکانا تو وہ ابتدائی وہ شہادت کا مرحلہ تھا ابھی جو زورِ آشور تھی تو مدد کے لیے جب پکارا تو امام بجلی کی طرح سے جیسے عقاب حملہ کرتا ہے امام نے لشکر پر حملہ کیا پورا لشکر سے روح ہو گیا قاسم لشکر کے دنمیان پامال ہو گئے یعنی قاسم جب گھوڑے سے گرے تو ابھی زندہ تھے تو گھوڑے قاسم پر چڑ گئے جیسے ہی گھوڑے قاسم کے جس پر چلتے تھے پگارتے تھے چچا جال میری بدد کو آؤ جب گھوڑے چلتے تھے پگارتے تھے چچا جال میری بدد کو آؤ